سبق نمبر تین سو تیرہ لیسن نمبر تری ہنڈرڈ این تھرٹین سورت الکوثر آج ہم انشاءاللہ آخری سات سورتیں پڑھیں گے اور آغاز ہے سورت الکوثر سے خیر کسیر سورت الادیات کے بعد نازل ہوئی ایک رکو ہے تین آیات ہیں دس کلمات ہیں اور چالی صورت ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا بے شک ہم نے اَعْتَيْنَاكَ اتا کی ہے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الْكَوْثَرَ اِنَّا کا لفظ جمع کا سیغہ ہے اور عجمت شان پر دلالت کر رہا ہے کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کسیر اتا کی وہ خود بہت عظیم ہے اور اَعْتَيْنَا اَعْتَيْنَا سے پرک ہوتا ہے اَعْتَيْنَا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے علف اور تیہے کے ساتھ لیکن اَعْتَيْنَا اَعْتَيْنَا سے خاص ہے اَعْتَا کا مانا ہوتا ہے بخشش اور ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو آپ کے لیے ہے یعنی اس میں خصوصیت کا مانا بھی ہے اور کیا عطا کیا؟ الْكَوْسَر کَوْسَر کَوْسَر کا لفظ کا سارہ سے کسرت کا مانا دیتا ہے یہ علم بھی ہے اور وصف بھی اسم علم کونسا ہوتا ہے؟ پروپر نام جیسے مختلف جگہوں کے نام وغیرہ یا مختلف چیزوں کے نام تو اگر اس کو علم مانا جائے تو پھر اشارہ ہے نہرِ کسر کی طرف حوزِ کسر کی طرف اور اگر وصف ہو تو پھر مانا کیا ہوگا؟ خیرِ کسیر اور یہ فوعل کے وزن پر مبالغے کے لیے ہے یعنی بہت زیادہ کسرت بہت زیادہ خیر اور بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا اور اس کام میں آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی اپنا گھر قربان کیا اپنی عزت قربان کی جسمانی تکلیفیں اٹھائیں بھوک کاتی ترہ ترہ کی مشکلات سہیں اپنا معاش قربان کیا اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑی کامیابی یا کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی اور اس صورت کا پسمنظر یہ بتا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے ہیں یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا باقی آزمائشیں تو تھی ہیں تو بیٹے کے فوت ہونے پر دکھ اور غم کا کیا عالم ہو سکتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوش خبری دی اور اس میں ان سب لوگوں کے لئے ایک خوش خبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کا مشن کامیاب ہوگا کوئی بھی کام جو اللہ کی خاطر ہو اس میں اللہ مددگار ہوتا ہے اور جس کام میں اللہ مددگار ہو خواہ وہ ابتداء میں ناکامی پر مبنی ہی کیوں نہ نظر آئے خواہ شروع میں اس میں قربانیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑیں خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن بالاخر اس کام میں اللہ کی تائید اور مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو انہا آتینا کالکوسر یقینا ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی اتا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئیں ان کی ایک طویل فہرست ہے جہاں آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں وہاں آپ کو ملنے والی بھلائیاں اور خیر اتا اور بخشش بھی بہت زیادہ ہیں جو پوری تاریخ انسانیوں میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں اور عجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ کے لئے سب سے بڑھ کر ہیں اس میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے اور وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لئے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا عجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت اور پھر آپ خاتم النبیین تھے پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا جو کہ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے جو آپ کا ایک موجزہ بھی تھا اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا پھر اسی طرح آپ کو عمل صالح کی جو توفیق اللہ نے دی آپ کا ذکر خیر بلند کیا و رفعنا لکا ذکرک پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ پانچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں نمبر ایک مصر تو بر رعبی مسیرت شہر مجھے ایک مہینے کے فاصلے تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رو بتا کیا گیا میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور تہور یعنی پاکیز بھی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو حق شفاعت دیا گیا قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں کے اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی آپ کو مقام محمود عطا ہوا یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن آپ کے لئے مقام وسیلہ ہے پھر کسی طرح دنیا میں آپ کے لئے غنیمت حلال کی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صورت الدحا میں بھی آتا ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَةُ تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے یعنی جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھیں ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی یا جس کی خوشخبری دی گئی الکاؤسر تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں موتی اور یاکود کا فرش بچھا ہے جس کی مٹی کسطوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے جس کا پانی شہد سے میٹھا دور سے زیادہ سفید مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے اور اسی کا حصہ میدانِ حچر میں حوزِ کاؤسر کی شکل میں ہوگا یعنی اس نہر کا پانی حوزِ کاؤسر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہے اور جو بھی شخص اس حوز سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا کیونکہ قیامت کے دن صورت بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہت کے عالم میں ہوگا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اور آپ سب سے پہلے اپنے حوز پر موجود ہوں گے اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہیں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہیں ان کو اس حوز پر وارد نہیں انہیں دیا جائے گا یا وہ اس حوز سے پانی نہ پی سکیں گے ایک روایت میں ہی بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امت ہی امت ہی یعنی وظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے صدور کر دیں گے تو اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر بے شک ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کی فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ پس نماز پڑھئے اپنے رب کے لیے وَنْحَرْ اور قُربانی کیجئے اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے اور وہ کونسی نماز ہے دیہا عید الازحہ کی نماز لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں جمعہ کی نماز تحجد کی نماز ان سب کی طرف اشارہ ہے اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے آٹھ رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کریں اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے نماز اور نماز بھی کیسی دکھاوے کی نہیں جیسے صورت الماؤن میں آیا بلکہ اس کے برقس خالصتاً اپنے رب کے لیے ونحر اور قربانی کرو نہ ہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے تھے سو اونٹ ہم تو ایک ایک بکرہ بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہیں کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے اور خاص طور پر عید الاضحہ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر یعنی مویشی جانوروں کا جن کو زبا کرنے کا حکم ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے جن میں سے تریسٹھ اونٹ سکسٹی تری آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے نحر کیا ہوتا ہے حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے کیونکہ اونٹ کو چوری سے نہیں زبا کر سکتے بہت ہیوٹ جانور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا اب آپ دیکھیں کہ ایک نہیں اگر سو اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائیں تو کتنا ہیوز نمبر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سے بھی کوئی مشکل پیش آتی ہر ہر موقع پر آپ نماز کے لئے دوڑتے اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا ونحر شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے اور کسی سے ونحر مون حیرے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے منا میں وہ ان کے لئے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لئے یوم اللیت ہوتا ہے یگل ادھا کا دن انہ شانعکہ بے شک آپ کا دشمن بدخواہ شانع شنعیشنعسی ہے شیننون حمزہ شنعیشنعسی شانعن فائلن کے وزن پر دشمن کے لئے آتا ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے والا یجرمننکم شنعان قوم علی اللہ تعادلو تو شانع کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو حسد ہو بغض ہو تو انہ شانعکہ بے شک آپ کا دشمن کوئی بھی جو آپ سے دشمن ہی کرے اس دور میں یا بات کی ادوار میں یا آج خوال ابتر وہی ابتر ہے ابتر کا لفظ جاہاں یہ بتر سے بے تیرے بترہ کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا بے سے کلی جانور ہی کہ دم کٹنے کے لئے مخصوص ہے اور خاص طور پر کتہ یعنی ایسا کتہ جس کی دم کٹی بھی ہو لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لئے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا تو بتائے گے کہ نہیں آپ کا نام لینے والے جو دن رات موجود ہوں گے ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا وہی خیر سے دور ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی ذالک بئنہم کریہو ما انزل اللہ فا احبت آمالہم تو ایسے لوگ جو خاک کتنے بھی نیک عمل کریں لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا پوچھا کہ انکار کس نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا ہے جو کہ ناپسندیدہ عمر ہے تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکش میں صورت نازل ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوسر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے خوشخبری ہے اور وہ کیا ہے جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے صورت یونس میں آتا ہے قُل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مم ماجمعون وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا سمیٹا وہ دنیا میں رہ جائے گا لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی اور پھر آگے اس کی نیت آگے پھیلانے کی ہو تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے پھر شکر گزاری کریں وصل لے لے رب کا اللہ کے آگے جھک جائے نماز جہاں اس میں آجزی بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اور اللہ کی حمد و سنا بھی ہے اور اس کی تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کریں منحر اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسط نہیں احمد نہیں تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے اور پھر یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں اور ترہ ترہ کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروحات سے گھیر دیا گیا ہے اور اس ربازوں کا تیسی رکابٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ this is the end of the world اب آگے تو شاید کچھ وہی نہیں سکتا لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی وہی رب اس پر عمل کی توفیق بھی دے گی اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گی تو یہ صورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے وہاں دوسری طرف ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی ہے انسان کو پر امید بناتی ہے کہ دین اللہ کا ہے اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے کلالہ ایک فقی اسطلاح ہے جس میں ایسا شخص جس کے وارث نہ ہو اور جس کے نہ والدین میں سے نہ اولاد میں سے لیکن ابتر جو ہے یہ منفی معنو میں سے کلالہ جو ہے وہ ایک مصبت رام ہے لیکن کوئی بھی شخص کلالہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو جس کے وارث نہ ہو اوپر نیچے سے لیکن ابتر جو ہے یہ تو جڑ کٹا اور بے نام اور مٹا دیے جانے والا یعنی دشمن کیلئے لفظ آتا ہے لیکن کلالہ کا لفظ جو ہے وہ عام اسطلاح ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو دشمن ابو لہب تھا بہت بڑا ابو لہب کو کوئی نام نشان نہ رہا حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کی اولاد اس سے آگے دفن کرنے کیلئے آگے نہیں بڑی حبشیوں نے اس کو دھکیل کے گڑے میں پھیک دیا اور اوپر سے پتھر پھیک دیا تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کا مشن ناکام ہوا جو آپ کی مخالفت مدنی تھا بہت سے آپ کے دشمن مسلمان ہو گئے تو شرک کے نام لے گا تو نہ رہے لیکن اس کے برقس آپ کو مشن مکمل ہوا اور آپ کے پالورز آج تک دنیا میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے خاک اتنی بھی اندھیریاں ہیں آندیاں ہیں